دوستو اگر آپ بھی ویرات کولی کو خطرناک بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ویرات کولی اور شریح سیئر کی شتکی پاری کے بعد آیا محمد شمی کا توفان جیان دوستو بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ ورلڈ کپ کا سب سے رومانچک سمی فائنل میچ کھیلا گیا جہاں اس میچ میں ویرات کولی اور شریح سیئر کی توفانی شتکی پاری کے بعد محمد شمی نے اپنی خوفناک گین بازی سے اس قدر کہہر برسایا ہے جس کا سامنے نیوزیلینڈ کی ٹیم چاروں کھانے چت ہو گئی حالانکہ لکشہ کا پیچھا کر کین ویلیمسن اور ڈیرل میچیل نے میچ میں ایک ایسا رومانچ پیدا کیا ہے جس کے چلتے انتیم گین تک یہ کہبانا مشکل ہو گیا کہ کون سی ٹیم اس میچ میں اپنے نام کر پائے گی تو آخر کار ویرات کولی شریح سیئر اور محمد شمی کے توفان کے بعد نیوزیلینڈ کے بلے بازوں نے میچ کو رومانچک بنایا یہ تو آپ کو بتائیں گی ساتھ ہی ساتھ اس رومانچک میچ کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہائلائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ان تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کولی رویت شرما اور شریح سیئر میں سے کون ہے خطرناک بلے باز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو ونڈے وشوکپ کا پہلا سمی فائنل میچ آج بھارت بنام نیوزیلینڈ کے بیچ ممبئی کے اعتیاسی گوان کھیڑے کرکیٹ سٹیڈیم پر کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں بھارتی ٹیم کے کپتان رویت شرما نے ٹوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور گن بازی کرنے کے لئے نیوزیلینڈ کے ٹیم کو آمنترت کیا اس دوران دونوں ٹیم بینہ کسی بدلاف کے میدان پر آئیں جہاں پر بھارتی ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے کے لئے کپتان رویت شرما اور شببن گل میدان پر آئے جہاں پر دونوں بلے بازوں نے مل کر توفانی بلے بازی کرنی پرارم کر دی لیکن اسی بیچ 71 رن کے سکور پر ٹیم سعودی نے نو آور میں بھارتی ٹیم کو پہلا جھٹکہ دے دیا جہاں پر انہوں نے کپتان رویت شرما کو 29 گیند پر چار چوکے اور چار چھکوں کی مدد سے 47 رن بنانے کے بعد کپتان کین ویلیمسن کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آیا اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لئے ویرات کو لی آئے جنہوں نے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے سبھی کو حیران کر دیا اس دوران پاور پلے کے اندر 84 رن ایک وگٹ کے نقصان پر بھارتی ٹیم نے بنا دیئے تو دوسری طرف سے بلے بازی کر رہے شبھومن گل نے 14 آور میں اپنا ارد شتک پورا کر لیا حالانکہ ارد شتک لگانے کے کچھ دیر بعد شبھومن گل کریم پانے کے کارن میدان چھوڑ کر چلے گئے جہاں پر 89 رن کا یوگدان دے کر وہ پویلین کو لوٹے اور اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لئے شرے سیئر آئے تو دوسری طرف سے بلے بازی کر رہے ہیں ویرات کوہلی نے 27 آور میں اپنا ارد شتک پورا کر لیا اس دوران چریس آئیر میں اور بھی زیادہ خطرناک بلے بازی کرتے ہوئے 37 آور میں اپنا ارد شتک بلے بازی کرتے ہوئے بنا دیا اور اتحاس ونڈے اتحاس کا اپنا 50 آرد شتک لگا کر سب سے زیادہ شتک لگانے کے ریکارڈ کو اپنے نام کیا تو وہیں 44 آور میں ٹیم زہودی نے 183 رن کی ساجہ داری کو توڑ دیا جہاں پر انہوں نے بلے بازی کرتے ہوئے دکھائے دیا لیکن دوسری طرف سے بلے بازی کر رہے ہیں شریس آئیر نے 48 آور کے اندر اپنا شتک پورا کر لیا لیکن اسی بیچ اور انچاس آور میں ٹرینڈ بولڈ نے شریس آئیر کی شتک لگانے کے بعد پویلین کا راستہ دکھا دیا جہاں پر انہوں نے بلے باز شریس آئیر کو ستر گیند پر چار چوکے اور آٹھ چکے کی مدد سے 105 رن بنانے کے بعد ڈیریل میچیل کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آیا اس کے بعد بلے بازی کرنے سورے کمار یادہ وائے جو دو گیند پر ایک رن بنانے کے بعد ٹیم سعودی کی گیند پر انتی موور میں گلین فیلپس کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد دوبارہ سے بلے بازی کرنے شبھمن گلائے جو انت تک 66 گیند پر آٹھ چوکے اور تین چکوں کی مدد سے 80 رن بنا کر ناباد رہے دوسری طرف سے کیل رہول بیس گیند پر پانچ چوکے اور دو چکوں کی مدد سے 49 رن بنا کر ناباد رہے جس کے چلتے بھارت نے 497 رن چار وگٹ کے نقصان پر بنائے جہاں ٹیم سعودی نے تین اور بولٹ نے ایک وگٹ حاصل کیا حالانکہ لکشے کا پیچھا گرنے کے لیے اوتری نیوزیلینڈ کی ٹیم کی طرف سے پارے کی شروعات ڈیوان کانوے اور رچن رویندر نے کی وہیں گیند بازی کی شروعات جسپریت بھومرہ نے کری جہاں پر ڈیوان کانوے نے پہلے آور میں دو چوکے سمیت 8 رن بٹور کر ٹیم کو مضبوط شروعات دی جہاں پر انہوں نے رویندر کی ساتھ مل کر 30 رن کی اوپننگ ساجداری کی لیکن اسی بیچ 6 آور میں محمد شمی نے پہلی گیند پر اپنی سبھلتہ دلا دی جہاں پر انہوں نے ڈیوان کانوے کو 15 گیند پر 3 چوکے کی مدد سے 13 رن بنا کر راہل کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آیا اس کے بعد اب بلے بازی کرنے کپتان کین ویلیمزن میدان پر آئے تو دوسری طرف سے زبردست بلے بازی کر رہے رویندر 22 گیند پر 3 چوکے کی مدد سے 13 رن بنانے کے بعد 8 آور میں محمد شمی کی گیند پر کیل راہل کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے ڈیرل میچیل میدان پر آئے جنہوں نے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے سبی کو پرباوت کر دیا اس دوران پاور پلے کے اندر 46 رن دو وگٹ کے نقصان پر نیوزی لینڈ کی ٹیم نے بنا دیئے حالانکہ 49 رن پر دو وگٹ گر جانے کے بعد ڈیرل میچیل اور کین ویلیمزن دونوں نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے 16 آور میں دونوں نے مل کر ارد شتکیہ ساجداری کی اس بیچ 23 آور میں مل کر ارد شتک پورا کیا اور اسی طریقے سے آگے بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم کو آگے لے جانے کا کار رہ کر دیا اس دوران 24 آور میں 1500 رن کا آکڑا نیوزی لینڈ کی ٹیم نے پار کیا اور اسی کے ساتھ 25 آور کی سماپتی تک 161 رن دو وگٹ کے نقصان پر بنا دیئے جہاں پر دونوں بلے باز ویلیمزن اور مشیل ارد شتک لگا کر آگے بڑھ رہے تھے اور جس پرکار سے توفانی بلے بازی کر رہے تھے اسے دیکھ لگ رہا تھا کہ دونوں بلے باز شتک لگا دیں گے لیکن بھارتیہ ٹیم کے گیندباز بھی شاندار گیندبازی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے جس کے چلتے دونوں بلے بازوں کو بھارتیہ ٹیم کے گیندباز پریشان کرتے ہوئے جلد آؤٹ کریں گے اور نیوزی لینڈ کی ٹیم کو ساڑھے تین سو رن کے بھیتر روک کر میچ کو اپنے نام عوشہ کر لیں گے دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے نیوزی لینڈ کے کلاف سیمی فائنل میچ میں بھارتی ٹیم کے جیت کے اصلی ہیرو کون رہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایزی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیباد